کتابِ عظمت کے ہر شفے پر خدا نے ان کا ہے نام لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملتان کی ایک مسجد میں سب لوگ نماز سے فارغ ہوئے تو امام صاحب نے نمازیوں کو دعا کے بعد مخاطب کیا حضرات آج سرسہ سے ایک صاحب تشریف لائے ہیں وہ کوئی وائز نہیں ہیں لیکن اپنی زندگی کا ایک ناقابل فرموش واقعہ جہاں بھی جاتے ہیں لوگوں کو سنا کر انہیں غفلت سے بیدار کرنے کی اپنی سی کوشش کرتے ہیں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا وقت نکال کر ان کی بات سن لیجئے امام صاحب کے لہجے میں کچھ ایسا اثر تھا کہ کوئی بھی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا سب لوگ ان صاحب کی طرف متوجہ ہو گئے جو امام صاحب کی جگہ ممبر پر آ کھڑے ہوئے تھے بظاہر اس شخص میں کوئی ایسی غیر معمولی بات نہ تھی دیہاتی لباس میں ملبوس وہ ایک عام سا انسان تھا اس کا عام سا حلیہ دیکھ کر چند اصحاب چے مگوئیاں کرنے لگے لیکن جب اس نے بات شروع کی تو مجمع پر سکوت تاری ہو گیا اس کی آواز میں کوئی ایسی پرسراریت تھی کہ جب وہ بولتا تو ہوا بھی تھمی تھمی سے محسوس ہوتی چند ہی لمحوں میں سب کو احساس ہو گیا کہ نہ تو وہ ایک عام انسان تھا نہ ہی وہ واقعہ معمولی تھا جو وہ سنانے جا رہا تھا اس آدمی کی آواز گویا کسی گہرے کوئے سے اُبھرتی ہوئی سنائی دے رہی تھی وہ کہہ رہا تھا ساتھیوں میں جو واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ کوئی من گھڑت قصہ نہیں ہے مجھ پر بیٹنے والا ایک حرف بحرف سچا واقعہ ہے دس سال ہو گئے میں زندہ لاش بن کر اس واقعے کو جہاں جہاں موقع ملتا ہے دھوراتا ہوں شاید کسی کے دل میں میری بات اتر جائے اور وہ دنیا کی دکھاوے والی زندگی پر اپنی وہ جائے پناہ قربان نہ کرے جہاں اسے تا قیامت عبدی نیند سونا ہے اتنا کہہ کر وہ ایک پل کے لیے رکا اور پھر اصل واقعہ سنانے لگا میں ظلہ سہار سرسا کے ایک دہاد کا رہائشی ہوں اور یہ واقعہ اسی علاقے ایک جنگل میں میرے ساتھ پیش آیا میں گاؤں والوں کی بھیڑ بکریاں چراتا تھا یہ ہمارا آبائی پیشہ ہے ایک دن میں حسب معمول بھیڑ بکریاں جنگل میں لے کر گیا ایک درخت کے نیچے چادر بچھا کر لیٹ گیا اور بھیڑ بکریوں کی نگرانی کرنے لگا ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ فضاء میں کسی ہاتھی کی چنگھاڑ گونجی اور بکریاں سہم کر ادھر ادھر بھاگنے لگی میں وہ غیر معمولی چنگھاڑ سن کر برک رفتاری سے اٹھ کھڑا ہوا اس علاقے میں ہاتھی کا کیا کام پھر آواز سے لگتا تھا کہ وہ کوئی جنگلی یا پھر پاگل ہاتھی ہے بھیڑ بکریاں سہم کر ایک خاردار جھاڑی کے آقب میں جمع ہوتی چلی گئی گویا قدرتی طور پر یہ ان کا حفاظتی اقدام تھا آس پاس درخت تو بے شمار تھے لیکن کوئی بھی اتنا مضبوط نہ تھا کہ ہاتھی کی ٹکر سہے سکتا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جاؤں تو کہاں میرا ذہن اسی شش و پنج کا شکار تھا کہ زمین یوں تھر رہا اٹھی جیسے زلزلہ سا آ گیا ہو میرے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے اور میں ایک انجانی سمت میں بھاگ کھڑا ہوا کچھ ہی دور گیا تھا کہ پیچھے سے ہاتھی کے وزنی قدموں کی آواز کو اپنے تعاقب میں پایا میں سمت بدل بدل کر بھاگتا رہا لیکن بھلا ایک پاگل ہاتھی گرفتار کا مقابلہ کیوں کر کیا جا سکتا تھا ہاتھی موت بن کر کسی بھی لمحے میرے سر پر پہنچ کر میرا کچھومر نکال سکتا تھا لیکن شاید قدرت کو کچھ اوری منظور تھا اچانک وہ گمبد نمہ عمارت ورانے میں یوں میرے سامنے آ گئی جیسے زمین سے اگائی ہو بظاہر وہ مندر یا کسی مزار نمہ عمارت کا گمبد تھا داخلے کے لیے ایک چھوٹی سی کھلکی تھی ایک پل میں میرا رخ اس جانب ہو چکا تھا کھلکی نمہ جگہ اتنی چھوٹی تھی کہ ہاتھی کوشش کے باوجود اس میں داخل نہیں ہو سکتا تھا میں آندھی اور توفان کی طرح اس اکلوتے کمرے میں جا گسا درمیان میں پختہ قبر تھی اور اس کے این اوپر چھت سے ایک آہینی زنجیر لٹک رہی تھی اندر بمشکل اتنی ہی جگہ تھی کہ میں ایک طرف کو کھسک کر کھڑا ہو سکتا تھا قبر پر کھڑا ہونا مجھے گوارا نہ تھا ہاتھی بھی چند لمحوں کی تاخیر سے میرے سر پر پہنچ گیا شکر کا مقام تھا کہ وہ گمبد نمہ عمارت مضبوط پتھر کی تھی ورنہ ہاتھی ایک ہی ٹکر میں اسے زمین بوس کر ڈالتا جب کھلکی سے اندر داخل نہ ہو سکا تو ہاتھی نے اپنے سونڈ اندر داخل کی مجھے مارنے کی کوشش کرنے لگا اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ پاگل ہاتھی میری جان لے کر ہی چھوڑے گا ایک آدھا بار سونڈ کسی ظالم چابک کی طرح میرے وجود سے ٹکرائی اور میں اندر تک ہل کر رہ گیا اگر ایک بار مزید وہ اسی طرح مجھے لگتی تو قریب تھا کہ میں غش کھا کر گر پڑتا اگلے ہی لمحے ایک عجیب بات ہوئی اور مجھے اپنی موت کا یقین ہو گیا قبر کے اندر سے ایسی آواز آئی جیسے کوئی تکلیف سے گلہ پھاڑ کر چیخ رہا ہو میں نے عذاب قبر کے کئی واقعات سن رکھے تھے لیکن اپنے کانوں سے ایسی چیخیں پہلی بار سن رہا تھا اس سے پہلے کی میرے اوسان جواب دے جاتے قبر کے سرحانے ایک شگاف نمہ مقام سے ایک غیر معمولی جسامت کا سیاہ بچھو نکلا اور دیوار پر سے ہو کر میری جانب رنگنے لگا جو ہی بچھو قبر سے نکلا چیخوں کا سلسلہ بھی موقوف ہو گیا کوئی دوسرا انسان میری اس وقت کی کیفیت کا اندازہ نہیں لگا سکتا ایک طرف پاگل ہاتھی اور دوسری طرف قبر کا بچھو اور نیچے عذاب قبر سے تڑپتا نامعلوم وجود خدا جانے میرے قدموں تلے کیا معاملہ چل رہا تھا میری آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا گیا جب کچھ نہ سوجا تو چھت سے لٹکتی زنجیر کو تھام کر فضاء میں جھول گیا اور اپنا وجود اس حد تک سمیٹ لیا اب میں قبر کے عین اوپر فضاء میں معلق تھا جیسے ہاتھی کی سونٹ چکر کٹ کر دیوار سے ٹکرائی سیاہ بچھو اس کی زد میں آ گیا معلوم نہیں بچھو کا کیا بنا لیکن اگلے ہی لمحے ہاتھی بے دم ہو کر زمین پر آ گیا تھوڑی دیر تک فضاء میں خرکرہت گونجتی رہی اور پھر ہر سو موت کا سکوت چھا گیا بچھو کا بھی نام و نشان نہ تھا شاید وہ سونٹ لگتے ہی گر کر واپس قبر میں جاگوسا تھا اور ہاتھی اس کے زہر کی تاب نہ لہ کر جان سے ہاتھ دو بیٹا تھا جب مجھے یقین ہو گیا کہ ہاتھی مر چکا ہے اب نہیں اٹھے گا تو زنجیر چھوڑ کر نیچے اتر آیا جو ہی میں نے کھڑکی نمہ راستے سے باہر نکلنا چاہا تو مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ ہاتھی یوں آڑا ترچہ پڑا تھا کہ مجھے اسے پار کرنے کے لئے اس کے اوپر قدم جمانا تھا تمام تر خوف کے باوجود میں اس مقام سے دور جانا چاہتا تھا اس کے لئے مردہ ہاتھی کے وجود پر سے دم جمع کر گزرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا ہاتھی کا دیو حیکل وجود اس قدر حیبتناک تھا کہ اس کی موت کی یقین ہو جانے کے باوجود اس کے اوپر پاؤں رکھنے کی اور آگے جانے کیلئے دباؤ ڈالا ہی تھا کہ میرا پاؤں اس کے وجود میں یوں اتر گیا جیسے گوشت پوست کے بجائے ہاتھی کا وجود موم سے بنا ہوا ہو اگلے ہی لمحے میں اپنا پاؤں گھسیٹ کر ایک ہی وقت میں اس طرح ہاتھی کو پار کر گیا کہ میرا دوسرا قدم اس کے وجود سے مس بھی نہ ہوا لیکن اس ایک لمحے میں مجھ پر جو قیامت بھی تھی وہ قیامت تک کے لئے مجھے نمونہ عبرت بنا گئی میں آج اپنی ٹانگ پر نظر ڈالتا ہوں تو اس سارا منظر میری آنکھوں کے سامنے یوں تازہ ہو جاتا ہے جیسے کل کی ہی بات ہو اتنا کہہ کر اس نے اپنی دائیں ٹانگ سے دھوتی کا پلو اوپر کو سرکایا اور دیکھنے والوں نے بے اختیار اپنی آنکھیں بند کر لیں گھٹنے سے ٹکھنے تک گوست کا نام و نشان نہ تھا سیاہی مائل ہڈی کے نام پر اس کی وہ سیدھا ٹانگ سب کے سامنے تھی پاؤں کا باقی حصہ شاید جوتے نے ڈھاپ رکھا تھا گھٹنے سے نیچے پیپ کا اُبھار بھی صاف دیکھا جا سکتا تھا قبر کے اس بچوں میں اتنا سریع و الاسر زہر تھا کہ ہاتھی کو اسے چھو جانا ہی نہ صرف ہاتھی کا وجود پانی پانی کر گیا بلکہ اس چرواہے کی ٹانگ کو بھی دوسروں کے لئے درس عبرت بنا گیا خدا جانے شہبِ قبر کو قیامت تک ابھی کتنا عذاب جھیلنا تھا اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی عذابات سے محفوظ فرمائے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین